نیشنل سیکیوریٹی ایڈوائزر مہد یوسف صاحب جو فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ایکنومک پالیسی ہے وہ امریکی اثر سے آزاد نہیں ہوں سکتی کیوں کیوں ایسا ہے کہ آئی ایم ایف کے ذریعے یا ایف ای ٹی ایف کے ذریعے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم پر پریشر ڈالا جاتا ہے اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ آپ کمزور ہیں امریکہ اور ہندوستان بغلیں بجاتے ہیں اگر ہم کوئی سخت کاروائی کرتے ہیں یہ پندرہ میٹر فنس ہٹنے کے اوپر کیا ہمیں اتنی عقل نہیں ہے کہ ہمیں کس موقع پر کیسے بیو کرنا چاہیے یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو کسی اندھے کو بھی نظر آ جاتی ہیں ہمیں ٹھیک ہے کوشی یہی کرنی چاہیے کہ امریکہ کو نراز نہ کریں اور ہم نراز کرنا بھی نہیں چاہتے اور اس سب کے اندر ایران نے طالبان کو یہ بھی کہا کہ ہم انڈیا کی جو امداد ہے انڈیا کے ذریعے پچاس ہزار ٹن گندم وال سے ویکسینیں دوائیاں وہ سب پاکستان کے ذریعے انڈیا کو مسئلہ ہوتا ہے تو ہم لمبا روٹی صحیح ہم اپنی سرویسز دینے کے لیے تیار ہیں ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگتہ ہے پاکستانی میڈیا میں اس سمیں توفان مچا ہوا ہے وہ بھی NSA کی سٹیٹمنٹ کے اوپر موید یوسف کی انہوں نے کہا کہ امریکہ کے انفلوینسے پاکستان بچ نہیں سکتا امریکہ ہی ہماری پالیسی تیہ کرتا ہے اسے سننے کے بعد تو پورے پاکستان میں حالچل تیج ہو گئی ہے اور پورا پاکستان سوچ رہا ہے کہ ہم امریکہ کے گلامیں ہمیں جھوٹے وادی کیے جاتے تھے ہم آزاد ہیں اور ستر سالوں سے ہم آجادی کا جشن منا رہے تھے اسی سٹیٹمنٹ کو سننے کے بعد پورا پاکستان گصے میں ہے اور موید یوسف سے سوال پوچھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ باقی میڈیا بھی یہ کہہ رہے کہ امریکہ کے ہمارے اوپر انفلوینس اتنا ہے کہ ہم بچ کے نہیں نکل سکتے کیونکہ اتنا کرز لے لیا ہے ہم نے آئی ایم ایف سے اور ایف ایٹی ایف میں بھی ہمارا نام ہے جس کی وجہ سے امریکہ ہمارے اوپر ہمیشہ دواب بناتا رہتا ہے اور پاکستانی میڈیا اس چیز سے بھی پریشان ہے ایران نے جو بھارت کو آفر کیا کہ ہمارے راستے آپ افغانستان کی ہیلپ کریں اس کے بعد تو پاکستانی میڈیا کو نیدنی آ رہی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا کر دیا ایران نے اور اسی کو دیکھتے پاکستانی میڈیا چیک رہا چلا رہا ہے آئیے فرنس ویڈیو کو دیکھتے ہیں نیشنل سیکیوریٹی ایڈوائزر مہید یوسف صاحب جو فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ایکنومک پولیسی ہے وہ امریکی اثر سے آزاد نہیں ہو سکتی ہے تو پھر at what cost we are giving statements مطلب یہ over the period of last three and a half years ہم نے جو statements دیئے ہیں وہ پھر justified ہیں باوجود تبدیلیوں کے امریکہ دنیا کی سب سے بڑی ایکنومک پاور ہے سو آپ کے خیال میں ویننزویلا ہو سکتا ہے بھارت ہو سکتا ہے چین ہو سکتا ہے مجھے یہ بتائیے چین کیا اس وقت امریکہ کی ایکنومک influence سے نکل سکتا ہے بالکل نہیں نکل سکتا یہ globalized دنیا ویسی نہیں ہے میرے خیال میں وہ یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کی دوسری بات ہے وہ پاکستان کے لیے بڑی ضروری ہے اور وہ ہمیں سیکھنی ہوگی وہ امریکہ نہیں سیکھے گا ہمیں سیکھنی ہوگی وہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ تعلق رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے دشمنوں کو اپنا دشمن بنانو اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس framework سے نکلنا ہے کہ امریکہ سے تعلقات کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے client بن جائیں یا یہ ہے کہ جس سے اس کی دشمنی ہو ہم ان کے اس طرح proxy بن جائیں ہم تھوڑا سا broader spectrum میں دیکھتے ہیں تو ہمارے جو IMF کا program ہے ہمارے ایک طرف کرزیں ہیں دوسری طرف IMF کے program کے اندر ہم ہیں پھر اس کے اندر کچھ delaying tactics آتی ہیں کچھ conditions اس وقت بڑی strict ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ultimately اگر ہمارا امریکہ کے ساتھ جو تعلق رہا ہے diplomatically شاید ہم اس طرح سے اچھا behave نہیں کر سکے کچھ statements کے اندر کچھ statements ہمارے سخت تھے تو شاید دوسری طرف برے بھی لگے تو اس کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ جب معیشت ہماری اس کے اثر میں رہے گی جیسے کہ آپ بھی فرما رہے ہیں تو اس میں کوئی ease of ہونے کے chances کو flexibility آنے والے دنوں میں دکھائی دے گی کیونکہ commoner obviously effect ہوتا ہے یار I hope so ہے کہ IMF کے ذریعے یا FATF کے ذریعے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم پہ pressure ڈالا جاتا ہے اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ آپ کمزور ہیں تو اس کا حل کیا ہے یا تو یہ ایک حل یہ ہے کہ آپ اس pressure کو برداشت کر لیں مجبوری میں کرنا پڑتا ہے لیکن اس کا long term حل تو صرف ایک ہے نا صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اتنا مستحقم کریں کہ IMF آپ کے لیے important ہے رہے یار یہ بڑی عجیب چیز ہے رہا مجھے اب تو یہ بھی نہیں یاد کہ آپ نے اور میں نے کتی بار بات کی IMF پہ یہ normal نہیں ہے یہ natural نہیں ہے عام ملکوں کو ہر وقت IMF نہیں کرنا چاہیے یعنی ultimately we need to get some fiscal discipline into our economy جو آپ کہہ رہے ہیں کہ primarily ہمیں ہماری economy کے اندر fiscal discipline ناڑا پڑے گا جس کے بعد ہم IMF کے ساتھ اپنی conditions پر بھی بات کر سکے گئے جو پہلی خبر میرے پاس ہے کہ صبح سے میں نے پڑی ہے صبح سے میں پریشان ہوں کہ اس پر کیا 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 تبصرہ کیا جائے کیا بات کی جائے مطلب جب تک کرزے لیتے رہیں گے ہماری خارجہ پالیسی آزاد نہیں ہو سکتی موہید یوسف وزیراعظم کی national security advisor موہید یوسف کہہ رہے ہیں کہ ہم امریکہ کے گولام ہیں یعنی ہم جو پالیسی بناتے ہیں جو بھی خارجہ پالیسی بناتے ہیں امریکہ کی مرونے منت ہوتی ہے امریکہ کی کہنے پر بناتی ہیں آزادانہ خارجہ پالیسی ہم نہیں بنا پاتے وجہ کیا ہے کہ ہم کرزے لیتے ہیں امریکہ سے کرزے لیتے ہیں یا دنیا کے باقی ممالک سے کرزے لیتے ہیں اس وجہ سے ہم آزادی سے نہیں چل سکتے آزادی سے کسی ملک کے ساتھ تعلقات نہیں رکھ سکتے اور اپنی خارجہ پالیسی آزادی سے ڈیزائن نہیں کر سکتے اب پچھلے پچھتر سالوں سے سنتے ہوئے آئے ہیں آپ سنتے ہوئے آئے ہوں گے پچھلے پچیس سالوں سے میں بھی سن رہا ہوں کہ ہم آزاد ہیں چودہ اغسط کو نگمے لگائے جاتی ہیں جھنڈے پکڑے ہوتی ہیں سڑکوں پر نکلے ہوتی ہیں ٹی وی پر چودہ دن پہلے ہی ایک شور اٹھتا ہے کہ آزادی آ رہی ہے آزادی کا دن آ رہا ہے ہم آزاد ہیں کسی سے سوال کرے تو وہ کہتے ہیں شکر کریں جی آزاد ہیں یہاں پہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ایک بڑے پڑے لکھے انسان ہیں بڑے پڑے لکھے انسان ہیں اور وہ کہہ رہے کہ نہیں جی آزاد نہیں ہیں اور وہ سچ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں ہنی پچھتر سالوں سے لوگوں کو پھر ہندیرے میں رکھا گیا کہ ہم آزاد ہیں آزادی مبارک اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی امریکہ اور ہندوستان بغلے بجاتے ہیں اگر ہم کوئی سخت کاروائی کرتے ہیں یہ پندرہ میٹر فین سٹنے کے اوپر کیا ہمیں اتنی عقل نہیں ہیں کہ ہمیں کس موقع پر کیسے بیو کرنا چاہیے تو یہ جو ہے بڑی مشکل سے دونوں طرف سے ہم گرے ہوئے تھے ہندوستان کے نٹ کریکر میں آئے ہوئے تھے مشکل سے ہمارے الار ٹھیک ہوئے اور اب بھی ہمارے کچھ بہن بھائی کہتے ہیں چڑ دوڑو اور ان کو مار دو ان کی امت کیسے ہی ہاں وہی جو پنجابی کی ایک قاوت ہے کہ کمزور کو دیکھ کے مجھے غصہ آتا ہے اور تغڑے کو دیکھ کے مجھے رحم آتا ہے صحیح بات امریکہ کے دمانے میں ان کی ساری بھولتی بند تھی اور جن لوگوں نے آپ اندازہ کرنے جن لوگوں نے پاکستان کے خلاف کم کم پچاس کے قریب انڈین کیمپ بنے ہوئے تھے ان کو ہم ریڈ کارپٹ رنسپچن دیا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ ہم ان کے طرف سے انفلٹریجن برداش کرتے تھے یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو کہ کسی اندے کو بھی نظر آ جاتی ہیں ہمیں ٹھیک ہے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ امریکہ کو نراز نہ کریں اور ہم نراز کرنا بھی نہیں چاہتے ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس کوئی لیورج نہیں ہے جبکہ ہمارے پاس بہت لیورج ہے میں دو کا ذکر کر دیتا ہوں آپ کے سامنے دیکھیں سی پیک جو ہے اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ کوئی اکنومک کوریڈور ہی رہے اور سٹیٹیجک کوریڈور نہ بنے جو کہ وہ ضرور چاہتے ہوں گے تو بات ہم سے کرنی پڑے گی ہم یہ چیزیں شور کر سکتے ہیں کہ یہ سٹیٹیجک کوریڈور نہ بنے اور کوئی نیول بیس چائنا کو ہم نہ دیں بلکہ اس کو اکنومک کوریڈور رکھیں لیکن اس کے باوجود ایران نے افغان طالبان کے ساتھ ایک بہت بڑا ہاتھ کیا ہے اور اس سب کے اندر ایران نے طالبان کو یہ بھی کہا کہ ہم انڈیا کی جو امداد ہے انڈیا کے ذریعے پچاس ہزار ٹن گندم وہاں سے ویکسینیں دوائیاں وہ سب پاکستان کے ذریعے انڈیا کو مسئلہ ہوتا ہے تو ہم لمبا روٹی صحیح ہم اپنے سرویسز دینے کے لیے تیار ہیں ہم بھی اپنا راستہ کھولنے کے لیے تیار ہیں دنیا کے لیے پاکستان کا گیٹ میں ہے نا اور بھارت جو ہے اس نے پاکستان سے درخواست بھی کی کہ آپ ہمارے ٹرک ایزٹیز جانے دیں پاکستان کو ظاہری بات ہے اپنے سیکیورٹی کنسرنز بھی ہیں پتہ نہیں درجنوں کے حساب سے ٹرکس ہوں گے پچاس ہزار ٹن گندوں میں چھوٹی اماؤن نہیں ہے اس میں پتہ نہیں کتنے ایجنٹ یہ افغانستان پلانٹ کر دیں کوئی ایک ایجنٹ یہاں پر کھسک جائے پاکستان کے اندر پاکستان نے کہا جی آپ واگا پلائیں یہاں پر پاکستانی ٹرکوں میں لوڈ کریں اور ہم بھیج دیتے ہیں اور ایزٹیز آپ کی امانت جو ہے افغان بھائیوں کو تک ہم انسانی امداد تو پہنچانے میں میں کوئی مسئلہ نہیں ورنہ آپ کے ساتھ زیرو پرسنٹ ٹریڈ ہے کوئی ٹریڈ نہیں کوئی ایسی معاملات نہیں لیکن امداد ہے آپ بھیجنا چاہتے ہیں ہم اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے لیکن ایران نے یہ تک آفر کر دی کہ ہم چاہ بہار کے ذریعے افغانستان کو یہ امداد دینے کے لئے تیار ہے انڈیا کا راستہ بننے میں